السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا لئے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوست آج ہمارے پاس یہ ایک ترکی میڈ استمبول کمپنی کا بنا ہوا شرٹ گن ہے ترکی میڈ ہے ماشاءاللہ اس کی کنڈیشن بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی کارٹیجز بھی آپ دیکھ لیں آج ہم انشاءاللہ یہ ہوا فیکٹری کے ایس جی کارٹیجز ہیں یہ ہوا فیکٹری کے ایس جی کارٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہے اس کی اوپر ہم شوٹنگ بھی کریں گے آرینج پہ جائیں گے انشاءاللہ اور اس ساتھ میں ایک سٹیل پلیٹ بھی لیکے جائیں گے اور اس کا دیکھیں گے اس کا پاور کتنا ہے اس کو سٹیل پلیٹ کو یہ بیج سکتا ہے یا نہیں اور یہ اس کی کارٹیجز ہیں یہ ڈبل بی کی کارٹیجز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل بی ٹریپلے جیسا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سٹرلنگ کی کارٹیجز ہے چار نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فورن کنٹری کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسرا کارٹیجز بھی دکھاتے تھا ہوں یہ جو بہت نایاب ہے آج کل ملتے نہیں ہیں یہ ایک گولی والے کارٹیجز ہیں یہ آج کل نایاب ہے یہ ملتے نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہی گولی ہوتی ہیں پیگو غیرہ کو ہنٹ کرتے ہیں اس سے وہ بھی اس سے نہیں بچ سکتا اگر لگ جائے تو چلو اس کی میں سب سے پہلے اس کی آپ کو ڈیمہ دے کھاتے تھا اس کے بعد پھر اس کیوں پر بات کرتے ہیں تو دوستو یہ اس کی تری ڈیمو چلو اس کی اوپر بات کرتے ہیں یہ ایمکے موڈل ہے ایمکے نائنٹین نائنٹین موڈل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر لکھا ہوا ہے ایمکے نائنٹین نائنٹین ترکی اسٹمبول کمپنی کا میڈ ان ترکی بھائی اسٹمبول کمپنی کا بنا ہوا ہے اس کا جو اس کا سیریل نمبر ہوتا ہے لائسنس وغیرہ پہ لگاتے ہیں یہ نمبر ہے اس کا یہ فل پولیمر میں بنا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹریگر بھی پولیمر ہے اس کا گریپ بھی پولیمر ہے اس کا پڈ سٹاک بھی پولیمر ہے اس کا کیری ہینڈل بھی پولیمر ہے اس کا فرنٹ ہینڈ گریپ ہوتا ہے وہ بھی پولیمر ہے سب کچھ اس کا پولیمر کا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل گرگیا تھا نیچے سٹینڈ سے اس کا سب کچھ اس کا فرنٹ سائٹ اس کا بیک ریئر سائٹ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل بھی ہیں یہ یہاں سے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ اس کا ڈبل سائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈاؤن ہوتا ہے یہ آپ ہو گئے اب یہ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی آج ہم شوٹنگ بھی کرتے یہ جو کیری ہنڈل ہے یہ سے ہٹ بھی سکتا ہے پیچز کے ساتھ لگا ہوئی ہے ہٹا سکتے اس کی اوپر سکوپ وغیرہ مینی فائر وغیرہ سب کچھ لگا سکتے ہیں تو اس کا یہ میک ریلیز بٹن ہے یہ اس کے پانچ راؤنڈ کا میکزین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ راؤنڈ کا میکزین ہے اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا پڑا ہوئی ہے دس راؤنڈ کا میکزین ہے تو اس کا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آواز ہے بولٹ کا اور اس کا ایک دوسرا چیز میں آپ کو بتا دوں وہ انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بھی میں کروں گا ریلوڈنگ اپشن اس کے ساتھ ریلوڈنگ اپشن جو اس کا ایم فور کی طرح ہے اس کا جو ایک میکزین آپ نے فائر کیا وہ خالی ہو گیا دوسرا میکزین آپ کو صرف انٹر کرنا ہوگا اور یہ بٹن جو باہر کی طرف آ جاتا ہے میں پریکٹیکلی دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ بٹن باہر کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو صرف ہٹ کرو اور بس یہ ریلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ فائر کر سکتے ہیں جیسے یہ بولٹ پیچھے آ جاتا ہے اور یہ والا بٹن جو ہے یہ باہر آ جاتا ہے اس طرح اور اس کے دوسرا میکزین صرف اٹھاؤ اس طرح اٹھاؤ اور اس کے اندر انٹر کرو میں بھی انٹر نہیں کرتا اس طرح انٹر کرو یہ انٹر ہو گیا ابھی یہ لگ گیا انٹر ہو گیا اس طرح انٹر کرو صرف اس بٹن کو ہٹ کرو اس طرح ہٹ کیا ذرا زور سے کرنا پڑتا ہے تو اس کی لیند ماشاءاللہ کافی زبردست لیند ہے اگر باہر کنٹریز کے فورن کنٹریز کے یعنی یوکے کے اور یویسے کے کارٹیجز کی اوپر استعمال کی جائے تو یہ تقریباً سڑی تین چار سو میٹر تک اس کا رینج ہوتا ہے میں نے خود اسے چیک کیا ہوا ہے تو دوستو یہ اس کی سپیسیفیکیشن ہے کول جوڑ تو اس لیے نہیں کر سکتا ہے میرے ساتھ دوسرا بندہ نہیں ہے آج فرنڈ نہیں ہے اس لیے میں کول جوڑ نہیں کرتا اس کا یہ اس کا میک ریلیز بٹن ہے اس کا جو اڈا کہتے ہیں اسے وہ اڈا ہے اس کا تو چلو اس کی اوپر فائر کرتے اس کے بعد پر بات کرتے ہیں تو چلیے ابھی اٹھ راؤنڈز ہیں ہمارے پاس پر اس کی اوپر ٹسٹ فائر کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جو ہے بوڈ لگایا گیا میں زوم کر کے آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھو کیونکہ آج بہت زیادہ گرمی ہے تو اس لیے تھوڑا سا کیمرہ میں فالٹ آ رہا ہے تو اس لیے تو چلیے اس کی سونڈ کولٹی بھی چیک کرتے ہوں اس کا نشانہ بھی دیکھتے ہیں تقریباً یہ جو ہے تقریباً سٹ میٹر تقریباً یہ فاصلہ جو ہمارے پاس ہے سٹ میٹر تقریباً تقریباً ابھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بوڈ کے اوپر سے ہی ٹارگٹ لگتا ہے نہیں لگتا تو چلیے ابھی ٹسٹ فائر کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو آج ہمارے پاس یہ امکی اس کی اوپر ابھی ہم بات شیط ہو گئی ہے ابھی اس کی اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اوپر سے گرمی بھی ہے تو بہت دوست کہہ رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کی اوپر لائک زیادہ ملے تو اس کی اوپر فائر کرتے ہیں لٹس گو تو دوستو اس کا ابھی ہم میک ریلی چینج بھی کریں گے اس کی اوپر یہ اس کا سیفٹی اپشن ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ ٹرگر دباؤ نہیں ہو رہا ابھی دیکھ سکتے ہیں پریس نہیں ہو رہا ابھی اس کو ریلیز کیا تو اس کا ریکوائل بھی زیادہ نہیں ہے ابھی اس کو آپ شوپ کرتے ہیں آپ کو دیکھا دیتے ہیں تو لٹس موو اس کو چیک کرتے ہیں آپ ذرا پیچھے ہو جائیں تو فرینڈ آپ نے دیکھ لیا ابھی دوسرا ٹرائی کرتے ہیں تو فرینڈ آپ نے دیکھ لیا کہ سون کوڈٹی بہت زیادہ زبردست ہے اور اس کے جو ریکوائل بھی تو وہ بہت زیادہ کم تا ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی اسٹارکٹ کو ہٹ کیا ہے تو چلی اس کے جگہ پہ جو ہے ہمارے جو تارگیٹ اور غلی وغیر لگی ہیں کے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں کو لائک کریں اور چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی آئی اگر اس کو چیک کرتے ہیں اس کی ملتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر جو سارا ٹرگٹ جو ہے یہ دیکھ لیں آپ کی چھوئے بھی ہیں یہ اس کے دوست دیس جی کے پیلٹس ہیں ماشاء اللہ اس کا بہت ہی زبردست پاور ایم کے کا یہ دیکھ لیں سارے جو ہے ٹارگٹ سارے نشانے کے اوپر لگیا ہے یہ تقریبا ہمارا بہت ہی فاصلہ تھا تقریباً پچ پنسٹ میٹر کا فاصلہ تھا تو فرنڈ امید ہے کہ ہمارے ویڈیو آپ کو بسند ہے فرنڈ اگر ویڈیو بسند ہے ویڈیو کو لائک کرے اور اگر چینل پر لیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اگلی ویڈیو کنشا ہمارا انتظار کیجئے اب دو ایک دوسرا چینل ہمارا دوست کا انا ٹیکنکل ویپن سے جی تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں انشاء اس کا نینک جو ہے ڈسکرپشن میں دیو دوں گا ویڈیو کو زیادہ سے لائک زیادہ سے لائک کریں اور دوستوں کسا شیئر کریں اگلی ویڈیو کنشا ہمارا انتظار کیجئے